دوستو میرا نام ہے بیوش اور یہ ہے میری موٹر سائگپ کانٹینٹل جی ٹی سکس اور پھلحال بج رہے ہیں نو بج کے سی میٹ اور تاریخ آج دو سپمبر دوزار بائیس تو آج ہم نے سوچا کہ چورو دن کی سنوات دو سے سگرتے ہیں لین دو سا کافی آنس کا یہ ہماری فیوریٹ جگہ ہے ریسٹرن مطلب آل بھی جگہ کھاتے ہیں اپنے سب جگہ کھا لیتے ہیں پر یہاں پہ بھیڑ کم رہتی ہے تو اس میں بہت پسند ہے بہت شانت رہتا ہے فالتو کا شور شرابے والا میوزک نہیں بجرہ ہوتا ہے اس میں مجھے یہ جگہ کافی پسند ہے شانتی سے آؤ شانتی سے کھاؤ وہ بار سال بھی کرنے کا ہے تو چلیے بھائیوں اور بہنوں پہلے ہم کھائیں گے ڈلی نہیں پہلے ہم کھائیں گے ڈوسا پھر اس کے بعد ہم کھائیں گے ڈلی چل کے دیکھ لیتے ہیں اگر آشیش موٹرز کھل گیا ہوگا تو بائک بھی دھلوانی ہے کل پتہ ہی کیسے جب پوروہ سے لوٹنے لگے تو دیکھیں کہ یہ گاڑی کے ٹینک میں پنک کلر کا مارک پڑا ہو ایسے گاڑی ایسے گنڈی ہو گئی تو مجھے ساف کرانے دھولا نہیں ہے بہت دن تک گنڈی گاڑی میں نہیں بیداشت کر سکتا لیکن ابھی آشیش موٹرز کھلا ہی نہیں ہے ابھی بند ہے آتے ہیں تھوڑی دیہ سے مجھے ڈر ہے کہ نید نہ آجائے مجھے اس لئے میں سوچا تھا کہ لگے ہاتھ دھولوا لیتا بھائک اور اس کے آدھ آرام سے سوتا بجھ رہے ہیں سوہ بارہ اور ہم جا رہے ہیں جلہ پنچائت آفیس ریوہ پتہ کریں ہمارے آٹی آئی کا کیا حال ہے کہنا کہ اگر آپ پتہ نہیں کرتے رہو گے تو پھر ہو گیا مل چکا آپ کو یہ حالت آٹی آئی کی رہتی ہے چار سے پانچ آٹی آئی میں میں نے سیکنڈ اپیل لگائی ہوئی بھوپال میں جوابیں نہیں دیتے ہیں یہ لوگ پھر دیں گے کہ بھی کیا یہ کیا ہے ہمیں لگا جگر و جگر کیسے پڑا ہوا ہے سڑک میں یہ جواب دیں نہیں پائیں گے لیکن ہم بھی بال کی خال نکال کے چھوڑیں گے بھائی چل یہ پروسیجر ابھی لگا ہوا ہے اور چلو اپنی گاڑی دھلوا لیتے ہیں بہت ہی زیادہ گندی ہوگئی یہ میری بائیک گاڑی دھلوا لیتے ہیں گاڑی دھلوا لیتے ہیں ستیش میرے بھائی تم کو جنم دن کی ڈھیر ساری شب کام نہ بھائی دھلوا لیتے ہیں بھائی دھلوا لیتے ہیں آئی فیو مار دیں کسی کو آسرکتے ہم تھا تو اس کو مارتے تھے اب کون ہے اور بتاؤ دوستو ہم بھائی ڈھلوا لے کل گئے تھے رائٹ پہ بہت گندی تھی ایسے کرتا تھا کیسے لگے کوئی جانبوچ کے لگایا ہے کیا ہٹی نہیں رہا یہ تو ہٹے گا لیکن لگا رہا ہے یہ کیا ہے کہ ہے تمہیں کچھ آئیڈیا لگ رہا ہے یہ کیا سے ہوا ہے پین کا ہے پین کا یہ ہاں بھی لگا یہ کل چلا جائے گھر کریں گے لانچ یہ دیکھو ہلکا سا سکریچ لگ گیا ہمائے بائک میں ابھی کیسے لگ گیا سمجھ نہیں آرہا ایسا کیا اس میں گئے گیا کہ سکریچ لگ گیا کل جب گئے تھے پور بار کچھ نہیں تھا ایسا کہہ رو گیا گاڑی ہے سڑک میں چلے گی تو لگتا رہے گا اب میں یہاں پہ لگا ہوں کوئی سٹیکر جسی اور زیادہ نہ فیلے تو بجرے چار اور آج ہم جب بائک دھلوا کے آئے یار تو ہم نے دیکھا کہ یار اس میں سکریچ پڑا ہوا ہے وائٹ ٹینک میں تو آبویس ہی بات ہے ہم کوئی بائک چلے گی تو سڑک پہ تو آبویس ہی بات ہے نئی تو نہیں رہے گی سکریچ لگیں گے پورانی ہوگی بٹ اپنے میں بڑا مزا نہیں آرہا ہے تو ہم سوچے اس پہ کوئی سٹیکر لگا دیں ہم آپس روائل انفیلڈ کے کافی سارے سٹیکرز ہیں جو رکھے ہوئے تو ہم سوچے اس پہ سٹیکر لگا دیں تو کور ہو جائے گا کیونکہ اگر کور نہیں کریں گے تو وہ اور پھیلے گا تو اس نے بہت ضروری جہاں سکریچ رکھ گیا جہاں پہ پہ ایک سٹیکر لگا دیں بسے اب ہم نے سوچے گی اب ہم ٹینک جو اگرنا لیں گے وہ کروم والا لیں گے جو مسٹر کلین کا آتا ہے تو وہ والا ٹینک لیں گے ایک ٹینک اور ایک کاؤل تو تب تک اپن یہ وائٹ والا ٹینک اب چلاتے ہیں جب یہ تھوڑا پورانا ہو جائے گا تو پھر کروم والا ٹینک لیں گے یہ رہے سٹیکرز یہ بہت زیادہ بڑا ہے مزہ نہیں آئے گا یہ رائل انفیلڈ leave every place better تو یہ کچھ سٹیکرز ہیں جو کی وہاں لگائے جا سکتے ہیں مجھے سب سے ٹھیک یہ والا لگتا ہے یہ یہ ہے یہ ہے تو چھوٹا سا سکر اچھ ہے تو یہ لگا دیتا ہوں یہ والا تھوڑا بڑیاں ہیں دیکھ یہ بہت اچھا لگتا ہے باقی تو اس سٹیکر میں زیادہ تر سب ہمالین کا ہے پھر یہ اچھا ہے چلو چلتے ہیں نیچے ٹینک پہ دیکھتے ہیں کیا جمعے گا نہیں جمعے گا نکال دیں گے کیا ٹکر ہے پھر اس وہ سٹیکر کس کام کا جو پھر گاڑی میں جمع ہی نہیں نکل جائے گا ویسٹ ہو جائے گا اور کیا ہوگا چلو چلتے ہیں نیچے تھوڑا دیکھیں کون سا سٹیکر اچھا رہے گا یہ میں نے لگا دیا ہے یہ کچھ ٹھیک بھی لگتا ہے دیکھ یہ ہے اور ایک یہ ہے دو سٹیکر ہم نے لگایاں بس چین لیوب بھی کر دیا جائے اپنا فیوریٹ کام کرتے ہیں یعنی ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیوتا ہے ہمارا چھ بجے تو آج ستیش کا برڈے ہے تو رال انفیلڈ میں اس نے نیوتا دیا تو جائیں گے کیک ویک کٹیں گے اور کچھ کھائیں گے پیئیں گے کھیلتے کھلتے ہم کو بھونک لگ گئی ہم نے سوچے دو مٹھائی مطلب کاجو گتلی اور کھیل اور پھرونٹ چیلٹ کھا لیتے ہیں سبج رہے سواچے ویسے تو آج آج آسیش موٹرز میں نیوتا بھی تھا ستیش کے بڑھے گا بٹ انہوں نے تھوڑا پہلے ہی فون کر دیا کسی کسٹمر کو دیکھنی ہے کانٹینینٹل جیٹی سکس سوپی تو ان کے پاس ابھی لیبل نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ سر آکے تھوڑا دکھلا دیجئے بلکل بھائی اپنے تو گھر کی بات ہے کوئی دکھت نہیں ہے دکھلا دو لزبین روی کی بات ہے آپ کے ساتھ ایک نمبر ہے ایک نمبر ہے ایک نمبر ہے سنگل سیٹ لگا کے چلتا ہوں سنگل سے کمفرٹیبل ہے دبل بلکل کمفرٹیبل ہے پیچھے والے کا بھی برا حال ہو جائے گا پلٹ بھی سکتا ہے لانگ رائیڈ میں سنگل صحیح ہے یہ کام چلاو سیٹ رہتی کی امرجنسی پڑی تو کسی کو بیٹھا دیا باقی سنگل سیٹ لینا ہے اور ایوریج اگر بھگاؤ گے خوب زوردار تو ایوریج دے گی سترہ سے بیس ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ گئی ہے اور اس کے لابہ اس میں ویسی کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں سپوگڈ ویلز ہے پنچر ہونے کا رسک ہے تو اس میں آپ ڈال دوگے فارمولا ایکس جیسے میں نے ڈالا تو پھر دکت نہیں رہ گی میرے گاڑی میں کیل گھوستی ہے وانی نکلتی اور ویسے کوئی خاص دکت نہیں جو ہاتھ وہ لوگ رونے لگیں گے پیچھے بیٹھنے والا اور روئے گا اور اگر سینئر لوگ چلائیں گے اب تو پکا روئیں گے جن کو عادت نہیں جیسے میری تو عادت رہی ہے تو میں سپورٹی گاڑی چلا لیتا ہوں میرے کو تو ساڑھے تین کے آس پاس پڑی تھی میرے میں سب ایکسسریز تھی کیا کرتے ہو آپ ٹوالت میں پاپا کو کوئی دکت نہ ہو ایوریس کی تو پھر کوئی دکت نہیں گاڑی میں ہاں تو پھر کوئی دکت نہیں ایوریس ہی ایک ہے اس کا جو دکت کرتا ہے پاپا نہیں چاہتے پاپا بھی کاؤں سی آپ کے گاڑی چلاتے ہیں نہ چلا پائیں گے پھر یہ گاڑی سب نہیں چلا پائیں گے پیٹھ درد ہونے لگے گی خود چلا نہ ہو تو الگ بات ہے یہ لڑکوں کے لئے ٹھیک ہے پیچھے بیٹھ کے بھی دیکھ لو آپ تو پیلین والا مجھا دے لوگ پھر چلو کسی خالی روڈ میں لے چلتے ہیں تو آئے چلا کے دیکھ لو ہم پیچھے بیٹھ جائیں گے پیچھے بیٹھ جائیں گے پیچھے بیٹھ چلے پیچھے تو ایک پیچھے تو ایک پیچھے میں تو پہلی بولا تھا ہاں نہیں بیٹھ پیچھے تو میں بہت ہی بتا رہا ہوں پیلین کے لئے تو بہت بڑی پریشانی ہے یہ ٹھیک ہے میں اس کو میں کیوں کہ اکھیلے چلتا ہوں میں سنگل چیٹ لگاتا ہوں سمجھے تو میرے کوئی دکت نہیں ہے میں تو بھی ڈبل لگایا ہوں تین چار دن سے کبھی کبھی بور ہو جاتا ہوں تو چینج کر دیتا ہوں پکڑ کے بیٹھنا جو آگے بیٹھ کے چلاتا ہے اس کے لئے مزیدار ہے بس اب پیچھے سے تم کو بیٹھانا ہے تو بیٹھا لیے ہمیں مزیدار 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 بھائی دیکھنا بچے لوگ سکیٹنگ کر رہے ہیں لو چلا آجا بس جاؤں نیچے تم بس بھگانا اتتا زور تم بس انجین کی سموتھنیس چیک کرنا ہے نا پروس 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 شمل جو مجھے دوما جاہاں ڈای پاکانے میں سکیٹ کرنے والے بچے ہیں اسی وہ مجھے ڈل لگ رہا ایک بات بتا دوں میں ایوریج کم ہے ہاں ایوریج تو کم ہے گاڑی کا ہے نا تو ابھی ابھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں ایوریج کا مطلب یہ ہے جتی باقی گاڑی پر جتا ڈسٹنس کر لیتے اس کا آدھا کرو گے ہاں وہ تمہیں سمبیس کا جب دیری ہلا کی میری سکوٹی تے ہی سکائی ڈیٹی ہے مطلب جو لونڈے لپاٹی برہمی کے چھت آتے ہیں کوچنگ جاتے ہیں یہ وہ گھومیا پیردہ تو اس پر پیتا جی بک جاتے ہیں پھر اس گاڑی پر نہیں ابھی کہاں آگئے ہاں نہیں ابھی نہیں آیا ہے یہ اس سے سوال ہے یہ ہاں جو کسپر سے اپنے ریویو پوچھ لو آجو بٹے بوئی تمہارے چکر میں ہم گیم پاؤز کر گیا ہیں تیس کو ہیپی بردے چلو کٹھو ہیپی بردے میں ہے ہے آپ 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 کی آپ 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 مجھے مجھے اپنا گیم کنٹینیو کریں ہمارا پلیسٹیشن ریسٹ موڈ میں جلا گیا ہوگا آو بھائی سموسا بھی کھا لیتے ہیں یہ کہیں بچا رہے ہیں ارے ایرے ڈیس اپوائنڈمنٹ ہو گیا بھینا چٹنی کا سموسا ہے کھے چلو کوئی بات نہیں ہم کھا لیں گے بھینا چٹنی کے دل پر پتھر رکھ کے چلو دوست سموسے کھاتے ہیں اور ویڈیو گیم کھیلتے ہیں ہمارا تب کونٹینیو کرتے ہیں اور آئیسن کو ریسٹ موڈ میں ڈال کر چلے گئے تھے تو آچھے ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں تو ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک لے بائی بھوٹے اینڈ پلیس ڈو سبسکرائب میرے چیلے بائی